مرشد کامل سے نصفت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نمدہو نسلی علی رسول کریم تعلیمات رحمانیہ میں سید محمود اسمی قادی رفای المعلوم سعداد پیر وغدادی نقیب روز رحمانیہ قیتر صلی اللہ علیہ وسلم نام پلی حیدر آباد آپ سے مخاطب ہوں حدیث نموی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم و علی ان بابہا ایک روز دس کافر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جناب نے جو حدیث فرمائی ہے یعنی انا مدینہ تولین و علی ان بابہا ہم لوگ آپ کی اس حدیث کو اس وقت برق سمجھ سکتے ہیں جب ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ہی مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرے اور وہ ایک ہی مسئلہ کا ہر شخص کو جداغانہ طرز میں جواب دیں یعنی جو ایک کو جواب دیں اس کے علاوہ دوسرے کو جواب دیا جائے اور کافی طور پر سمجھا دیا جائے لہذا ارشاد نمبر 20 صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ یہ یعادی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی کافی طور پر تسکین کر دو پس ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا یعالی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ علم افضل ہے یا مال آپ نے جواب دیا علم اس نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے فرمایا کہ علم پیغمبروں کی میراس ہے اور مال کافروں کی پھر سوال کیا کہ علم افضل ہے یا مال فرمایا علم اس نے کہا کس وجہ سے فرمایا کہ علم تیرا نگے بان ہیں اور مال کا تو نگے بان ہیں پھر تیسے نے سوال کیا کہ علم افضل ہے یا مال آپ نے فرمایا علم اس نے پوچھا کیوں کر فرمایا علم کے بہت سے دوست ہیں اور مال کے بہت سے دشمن پھر چوتھے نے بھی سوال کیا آپ نے فرمایا علم اس نے پوچھا کس طور پر فرمایا کہ اگر مال میں سے کچھ دیتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے اور علم میں سے جو کچھ خش کرتے ہیں کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے پانچویں نے یہی سوال کیا اور وجہ پوچھی تو فرمایا مال والے کو بقیل وہ شوم کہتے ہیں اور علم والے کی تعظیم کرتے ہیں چھٹے نے سوال کیا وجہ پوچھی فرمایا کہ مال کی چوروں سے نگرانی کی جاتی ہے اور علم محتاج نگہبانی نہیں ہے ساتھ میں نے سوال کیا تو فرمایا کہ علم دل کو روشن کرتا ہے اور مال دل کو سیاہ کرتا ہے آٹھ میں نے سوال کیا تو فرمایا کہ مال کا حساب ہے اور علم بے حساب ہے نبوے نے سوال کیا تو فرمایا کہ علم آخرت میں ساتھ لے جاتے ہیں اور مال کو دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں دسوے نے سوال کیا تو فرمایا کہ علم دار بندگی دعویٰ کرتا ہے بلکہ علم کی وجہ سے خالص بندہ بن جاتا ہے اور مالدار فرعونی کا دعویٰ کرتا ہے یعنی خدا بن جاتا ہے اور فرعون بے سامان کہلاتا ہے بس یہ جواب سنتے ہی سب کے صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں مبارک پر جھک گئے اور ہر ایک نے کہا کہ آپ بلکل سچے ہیں اور آپ کی حدیث برحق ہے یہ کہہ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت طریقت کی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو پکر صدیق اللہ تعالیٰ پھر حضرت عمر فارور رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر جناب مولا کائنات حضرت سید علی مرتوزہ رضی اللہ تعالیٰ کی انجاب بہی کے واسطے تقت خلافت پر رونہ خفروز ہوئے مگر خلافت باطنی خاص جناب امی علیہ السلام یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی چونکہ جناب حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ راز باطنی بلا طلب کسی شخص پر ظاہر نہ کریں زمانہ خلافت خلافت خلفاء راشدین تیز برس تک رہی حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو برس تین ماہ دس روز تک خلیفہ رہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس برس چھے ماہ چھے روز تک خلیفہ رہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ برس گیارہ ماہ پندرہ یا بیس دن تک خلیفہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین برس نو ماہ آٹھ دن تک خلیفہ رہے ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ مہنا کیس دن خلافت کر کے اہد خلافت کے دن پورے کر دیئے اور اس کے بعد ہی ترک خلافت فرمائی ماہ تم دعوانا الحمدللہ رب العالمین